بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر فرنٹ پنجاب پلیس فیز 3 سیلیکشن پراسس کا اگین شیڈول پنجاب پلیس کی طرف سے انہانس کر دیا گیا ہے پہلے ایک شیڈول دسٹرپڈ ہوا تھا اس لیے اگین ایک شیڈول انہانس کیا گیا ہے اس میں تمام تر جو آپ کی تفصیل ہے سیلیکشن پراسس کی مکمل وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے وہ آپ کے ساتھ مکمل طرف پر ڈلیور کروں گا آپ کے بتاؤں گا کہ آپ کے انٹرویوز کب ہوں گے اس کے لیے ضر سکرائب کر لیجئے گا تاکہ نئی جو اپ ڈیٹس اور پنجاب پلیس فیز 3 سیلیکشن پراسس کے حالے سے مکمل ملوات آپ کو فردن فردن ملتی رہے یہ لیٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ لوگ کے سیلیکشن پراسس کے حالے سے فیز 1 اور فیز 2 کے جتنے بھی کینڈیٹس ہیں یعنی کہ ٹوٹل تمام ازلا کے کینڈیٹس ٹریفک اسسٹنٹس اور اس کے علاوہ ایمٹی پنجاب کے جتنے بھی کینڈیٹس ہیں ان سب کے لیے یہ کامن جو ہے ش 6 جنوری دوہزر تیس کو یہ شیڈول مرتب کر کے انوز کیا گیا ہے لیٹر پر اس کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اب یہاں پر دیکھ لیں اس لیٹر کا میمو بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ریوائز شیڈول ہے آپ اس کا پوائنٹ نمبر دو دے سکتے ہیں کہ کمپیٹنٹ آتھارٹی ہیز اپرووڈ ریوائز شیڈول فار سبجیکٹ ریکروٹمنٹ ایز انڈر تو اس پروسس پر آپ کی جو ہے شیڈول کو مرتب کیا گیا ہے دیر فین آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ فی شیڈول لیٹرز میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ابھی آپ کے ریزلٹ انوز کر دیے گئے ہیں جو آپ کا ریٹرن ٹیسٹ کا ریزلٹ تھا وہ آپ تمام لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے اب ریٹرن ٹیسٹ کے بعد آپ کے انٹرویوز کا پروسس سٹارٹ ہونا ہے لیکن لاسٹ لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کے انٹرویوز 9 جنوری دوہزر تیس سے 15 جنوری دوہزر تیس تک شروع ہوں گے توٹل ان کا دورانیا سات دن ہوگا اور آپ کے جو انٹرویوز کی میرٹ لسٹیں ہیں ان ان کا جو ڈسپلی ہوگا یا ویٹنگ لسٹوں کا ڈسپلی ہوگا وہ 16 جنوری دوہزر تیس سے آپ کی یہ لسٹیں اناؤنس کر دی جائیں گے ان کو شو کر دیا جائے گا اور فیس ٹو کے جتنے بھی کینڈیٹس ہیں آپ کا پروسس 18 جنوری دوہزر تیس سے شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ کے فیزیکل میئرمنٹ کا پروسس شروع ہوگا جو 18 سے 27 جنوری دوہزر تیس تک دس دن کے اندر رہے گا اس کے بعد ریویو بورٹ بیٹھے گا وہ 28 جنوری سے 30 جنوری دوہزر تیس تک تین دن کے اندر وہ ریویو بورٹ اور تین دن کے اندر وہ ریویو بورٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو یہاں پر موقع مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا اگر آپ وہاں سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر فردر آپ کو موقع نہیں ملے گا اس کے بعد آپ کے جو ریٹن ٹیسٹ کی پرپریشن ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کرے گا 31 جنوری دوہزر تیس سے دو فروری دوہزر تیس تک تین دن کے اندر اور اس کے بعد یہاں پر آپ کا ریٹن ٹیسٹ اس کی چیکنگ پیپر کا ریزلٹ کب اناؤس ہوگا یہ مکمل دورانی ہے تین فروری دوہزر تیس سے پانچ فروری دوہزر تیس تین دن کے اندر اندر یہ سارا پروسس آپ کا مکمل ہوگا انٹرویو آپ کا سات فروری دوہزر تیس سے سولہ فروری دوہزر تیس یعنی دس دن تک جاری رہے گا ڈسپلی آف میریڈ لسٹ یا ویٹنگ لسٹ آپ کی سترہ فروری دوہزر تیس تک اناؤس کر دی جائے گا اس کے بعد ریکروٹمنٹ شی� دول آپ دیکھ سکتے ہیں فیز تری میں ٹیلی کمیونکیشن والے یعنی کے ویلیس اپریٹرز کے لیے اور سپیشل پروٹیکشن یونٹ کے کینڈیٹس کے لیے ویلیس اپریٹر والوں کا جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا وہ انیس فروری دوہزر تیس کو لیا جائے گا اور اس کی مارکنگ مکمل دور پر ریزلٹ اناؤسمنٹ تین دن کے اندر 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 اکیس فروری تک ہوگی انٹرویو آپ کا تیس فروری دوہزر تیس سے چار مار دوہزر تیس تک ہو اندر ڈسپلی آف میریٹ یا ویٹنگ لسٹ آپ کا پانچ مار دوہزر تیس کو ہوگا سیکیورٹی کانسٹیبل یعنی ایس پیو والوں کا سب سے آخر میں آٹھ مار دوہزر تیس سے آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوں گے ریٹن ٹیسٹ چیکنگ اور مارک شو کا پروسس آپ کا تین دن کے اندر اندر کمپلیٹ ہوگا دس مار دوہزر تیس تک یہ پروسس مکمل ہوگا اس کے بعد انٹرویو آپ کا تیرہ مار دوہزر تیس سے انیس مار دوہزر تیس تک یعنی سات دن کے اندر اندر یہ مکمل ہوگا اس کے بعد ڈسپلی آف میریٹ یا ویٹنگ لسٹ آپ کی بیس مار دوہزر تیس سے یہ آپ کی شو کر دی جائیں گی اور یہ پروسیجر ہے جب آپ کی لسٹیں شو ہو جائیں گی تمام کے انڈیٹس کو پھر فردن فردن جو ہے آپ کے ٹریننگ کا سینٹرز بھیجا جائے گا اس کے بعد یہ سارا پروسس آپ کو چلتا رہے گا یہ مکمل آپ کا شیڈول ہے اس کے بعد پھر آپ کی ایک بار میبی ڈاکومنٹ ویریفکیشن ہوگی شاید آپ کو اس کے لیے بلائے جائے گا لیکن وہ آپ کو پھر میں فردر بتا دوں گا اگر آپ شیڈول ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس شیڈول کا ڈاؤنلوڈ لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن موجود ہے لنک پر کلک کرنے کے ساتھ ہی آپ یہ شیڈول ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئ گا ملتے ہیں اگلی جو اپ ڈیٹ یہ اسی طرح کی انفارمیٹر ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے ڈیئر فرینڈز اللہ حافظ